اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آج کی پروفیشنل کلاس میں آپ کو نالج دی جائے گی پاودرز کے اوپر چاہے وہ کمپیک پاودر ہیں چاہے وہ پینکیکس ہیں پروفیشنلی کون سی پروڈکس یوز ہوتی ہیں برائیڈل کے لیے کون سی ہوتی ہیں پارٹی میکپ کے لیے کون سی ہوتی ہیں آیا کمپیک پاودر کے بعد بھی لوس پاودر کی زود پڑتی ہے یہ سب قویسنز کے آنسل ملنے ملے آپ کو آج پہلے یہ ٹرائلون کا ہے میرے پاس ڈرائی پینکیک یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈرائی فارم میں ہے اس کو آپ ایسے لگائیں گے تو یہ اتنی کیوں خاص آپ کو coverage نہیں دیتا اس کو activate کیا جاتا ہے with water ایک یہ پینکیک کی فارم ہوتی اور ایک پینکیک کی فارم ہوتی ہے یہ تھوڑی سی wax paste فارم ہے اس کو بھی آپ ایسے apply نہیں کر سکتے یہ بھی water کے ساتھ ان دونوں کو ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں professionally جو use کیے جاتے ہیں وہ یہ دو use کیے جاتے ہیں برائٹس کو لگانے کے لیے پینکیکس کو اگر آپ use کریں آج سردیاں ہیں یہ dry اور یہ آپ کا wet ہو جاتا ہے اس کو آپ mix and match کر کے بھی use کر سکتے ہیں آپ نے اگر تھوڑی heavy base بنانی ہے اس کو آپ separately بھی use کر سکتے ہیں اس کے لائنٹ کی skin کے اگر فار ایکزامپل آپ کی اس کے لائنٹ کی جو skin ہے وہ oily ہے بہت زیادہ تو آپ پھر یہ والا پینکیک اس کے پر use کریں گے کیونکہ یہ dry form میں ہے یہ اس کی oil کو control کرے گا اور اس کی base کو بہت زیادہ long lasting بنا دے گا اور اگر آپ کی skin کی client کی skin جو ہے وہ تھوڑی dry side پر ہے چاہ سردیاں ہے اور چاہ گرمی ہے تو آپ پھر یہ والا پینکیک use کریں گے جو کہ creamy wax form میں ہے ٹھیک ہے یہ آجاتے ہیں professionally use کرنے کے لیے اگر آپ نے for example اپنے لیے گھر کے لیے آپ کو چاہیے ایک اچھا پینکیک جو کہ affordable side پر بھی ہو تو آپ اس کے لیے یہ والا use کر سکتے ہیں یہ ہے mac کا یہ بھی mac کا اصل نہیں ہے یہ mac کی پاکستان والوں نے کو بنای ہوئی ہے اس کی یہ copy تو نہیں کہنا چاہیے یہ اپنی انہوں نے form نکالی ہوئی ہے اور یہ جو ہے یہ بھی اسی form میں آ جاتا ہے اس کو بھی آپ water سے ہی activate کرتے ہوئے جو ہے وہ use کرتے ہیں آپ کو اور بھی بہت سارے market میں مل جائیں گے جس کے اندر christines کے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس glamorous face کے ہیں اس کے علاوہ derma bases آ جاتی ہیں ہماری بہت ساری ٹھیک ہے اب یہ جو christine اور mac اور جو glamorous face وغیرہ کی ہیں یہ میں کہتی ہوں آپ کو suggest کروں گی کہ party make up اگر آپ کے پاس آتا ہے اس کے لئے آپ definitely اس طرح کے use کر سکتے ہیں mac ہو گیا glamorous face ہو گیا christine ہو گیا آپ کو dry form میں مل جائیں گے آپ کو اس طرح کے ان کے wet میں مل جائیں گے آپ وہ بھی use کر سکتے ہیں اب باری آگے ہمارے پاس powders کی powders کی ہماری جو ہے وہ بہت ساری forms ہیں بہت سارے powders ہم use کرتے ہیں ٹھیک ہے اس میں جو ہے کچھ powder جو ہوتے ہیں وہ two way ہوتے ہیں جیسے یہ میرے پاس glamorous face کے میں اس کو جاتا ہے اور یہ dry بھی use ہو جاتا ہے اور یہ ہمارے پاس ہے matte and poreless fit me واروں کا powder یہ dark shade ہے کافی زیادہ ٹھیک ہے یہ dark جو skin ہے اس پہ use ہوتا ہے یہ دیکھیں آپ اس کی pigmentation یہ matte and poreless ہے تو جس کی skin oily ہے اس پہ آپ matte چیزیں use کر سکتے ہیں یہ بات میں آپ کے ساتھ پہلے share کی اس کے علاوہ daily basis پہ آپ چاہتے ہیں use کرنا تو آپ میرے پاس اوری flame کا ہے یہ میں use کر لیتی ہوں کنسیلر کے ساتھ اس کو بھی ٹھیک ہے اس کی pigmentation تھوڑی normal سی ہے بہت زیادہ heavy pigmentation اس کی نہیں ہے یہ daily basis پہ آپ use کرنا چاہتے ہیں تو یہ compact use کریں اور اگر آپ professionally use کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ سجیسٹ کروں گی کاشیز کا compact powder جو کھول کے میں کیا دکھاؤ یہ بھی most most favorite powder ہے اچھا جی اب آ جاتی ہے powder کی ایک اور form ہوتی ہے like that یہ ہے powder کی loose form اس میں ہمارے پاس ایک تو یہ میرے پاس ہے جی glamourous face کا yes یہ glamourous face کا ہے اس کے علاوہ ایک میرے پاس facet والوں کا ہے یہ بھی اس طرح سے آپ اس کو نکال لیں گے تو یہ نکال آتا ہے اس کے علاوہ میں beautify by amna کا use کرتی ہوں یہ میرا most 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 favorite ہے اور اگر اب میں بات کروں کہ ان میں فرق کیا ہے ان سب کے اندر تو that is translucent یہ جو ہے یہ white color کا ہے یہ دیکھیں اور یہ والا آرہا ہے یہ دیکھیں یہ yellow میں اور یہ white میں یہ translucent ہے یہ کوئی اس کا color نہیں ہے اور آپ skin کے اوپر بس ایک flawless base دیتا ہے آپ fine nice کو چھپاتا ہے آپ pores کو minimize کرتا ہے اور اپ flawless base ہے اگر آپ چاہتے ہیں تھوڑا سی client کی face پہ coverage تو پھر آپ یہ والے use کر سکتے ہیں جو میں آپ کو یہ والے بتا رہی ہوں یہ face it کا ہے اور ایک glamour کا ہے اس کے علاوہ آپ اپنی مرضی سے بھی لے سکتے cry on کی بہت best ہے میں اس طرف نہیں آئی یہ دیکھیں یہ اس کا ختم ہو ہے یہ بہت tinted ہے تو یہ loose powder آجاتا ہے اور یہ وہ ہے جو کہ translucent ہے اس کے الابعہ میرے پاس اوری flame کا بھی ہے یہ دیکھیں اچھا اگر آپ دیکھیں undertone ہے بہت best رہتا ہے اور اس سے بھی بہت زبردست جو ہے وہ دیکھیں pigmentation جو ہے وہ اچھی سی base بن جاتی کلر میں دیکھیں تو یہ pink ish white ish لیکن یہ cast نہیں چھوڑتے بہت اچھا سے آپ skin پر set ہوتے ہوئے آپ کی skin کو پورز کو fine lines کو سب کو blur کر دیتے اور آپ اتنی finish زبردست قسم کی سمود قسم کی بنتی ہے تو میں آپ کو recommend یہ ہی کروں گی کہ اگر آپ بہت زیادہ زبردست قسم کی بنانا تو آپ loose powder کو لازمی لازمی اپنے kit میں رکھیں اس سے آپ client کی base بہت زیادہ smooth long lasting آپ فائن لائن ان کو blur کر تی وئی یہ products آپ لگوں کے لئے بہت زیادہ beneficial ہو جاتی ہیں تو اس طرح سے آج آپ کے ساتھ میں نے کافی زیادہ information shared کی powder سے related ٹھیک ہے جس میں آپ کے پاس مختلف میں پاڈر کی آپ کو information دی اب next video میں بات کریں گے تھوڑی سی کہ ہم نے ان کو application یہاں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی stay tuned next class میں ملتے ہیں